بسم اللہ الرحمن الرحیم رابد بارے دے ویچھے پچھلی اقوام دا کس طرح گمراہ ہویاں رابد معاملے دے ویچھے وہ مولانا باز سمجھا رہے ہیں پھر قرآن حکیم نے انہوں دا کس طرح تذکرہ فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دو چیزیں دے ویچھے اللہ پاک دی ربوبیت دی منکر ہائی کنیاں چیزیں دو چیزیں حاجت روائی مشکل کوش آئی اوہ آخدی ہائی کس ہڈے اینا خود ساکتا چھوٹے علامہ دے ویچھے حاجت روائی مشکل کوش آئی ہیں دو جی او جڑا رابد مفہوم دے اللہ پاک نو متا سید حق مننوا سے تیار نہیں آئی کہ زندگی دے باقی معاملات دے ویچھے ہیں اللہ پاک دے حکم چلے گا اور ان دومیں باتیں آج دی قومیں آئی آج کس طرح تذکرہ سی پڑھ رہے ہیں قومیں آج دا اے دومیں باتیں آنے گا اچھا جی شروع تمہارا یہ پڑھ دیئے قومیں نو کے بعد نو علیہ السلام تو باہت ہے قرآن آج کا ذکر کرتا ہے قرآن نے کہتا ہے قومیں آج کا ذکر ہے یہ قوم بھی اللہ کی ہستی سے منکر نہ تھی اے اللہ پاک دے نا شراکت اکران دے ہاں اللہ پاک دے شریک ہی بڑھان دے ہاں اللہ دی ہستی دا انکار قومیں آج دے تو ہی نہیں ہاں اس کے علاہ ہونے سے بھی اسے انکار نہ تھا محبودوی مندیان جس معنی میں حضرت نو کی قوم اللہ کو رب تسلیم کرتی تھی اس معنی میں یہ قوم بھی اللہ کو رب مان رہی تھی جنہ کے ربوبیت حضرت نو دی قوم فرماندے نے مندی آئی نا انہی قومیں آج بھی مندی آئی البتہ بنائے بنائے نظا وہی دو امور تھے جو اوپر قوم نو کے سلسلہ میں بیان ہو جکے آئے جڑے قوم نو دے ہمیں پڑھے گزارش کھا دیتی ہے بے حاجت روا ماننا تے حاکمیت اس دو میں ربوبیت دے بھی چون کڑ دیں دے ہان تے چنانچہ قرآن کی حسب زیل تصریحات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں آیات جڑیاں نا اس بات دی طرف رہنمائی کرنیاں نے کہ قوم آج دے بیجوی ربوبیت دے مدان دے بیج اے ہوئی قمرائی پائی جانتی آئی وَاِلَا آدِنْ اَخَاہُمْ هُو دَا قوم آج دی طرف اندے بھائیاں چون حود علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا اندے بھائیاں دے کیوں آکھا گیا ہے کیونکہ وہ انہ دی قوم دے بھی چون کالا حضرت حود آکھن لگے یا قومی ہے میری قوم او بدللہ اللہ دی عبادت کرو مالکم من الہ غیرو جو جہورت محبود ہے ہی کوئی نہیں اللہ تُو علاوہ چھوٹے محبود نہ منو چھوٹے چھوٹے مشکل کشا نہ منو کالو قوم آکھن لگی ہاں جی اجیتا نا تُو سڑے کو تُسی آئے جے لِنَّا بُدَ اللَّهَ وَادَ کیسی کلے اللہ پاگ دی بازد کریے اور دوجہوں دی مشکل کشایی چھڑ دیئے اصل مشکل کشاییت دا امام اللہ کہ حضرت حود علیہ السلام انہ دی قوم راندی ہے بھائی تُو سی سڑے جڑے اے حین ہیں انہ دا بتانی مشکل کشاییت دا انکار کردے جے تو انہوں نقصان پہنچان ہے بہت ہمیں لگ دی بھائی او انہ دے نقصان دے قائلہان ہے قرآن دی عباد ما کہا نا یابدو آباؤنا جن دی عبادت ساڑے پیودہ دے کردے آئے ان دی عبادت تو دوسری روکنا چاہدے ہو بیڑی بات ہو گئی کہ او اس سے دی قائلہان کہ اے چھوٹے چھوٹے ساڑے مشکل کشاییت دا کالو نجی عید کریمہ او اکڑ لگے لَو شَا آ رَبْو نَا اگر ساڑا رَبْ جَانْدَا لَعَنْزَلَ مَلَائِقَا فرشتے اتار دا نا اونا نمی اے بھلے ہر قومی بہان نا مناندی رہی بہان نے دا ہم دے میں کل بھی در سے آ پہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی دا انہ دے قریش مکہ آگ دیا نا جی فرشتہ اتر دا رسالت واسطے پٹی کنے پڑھا ہی یہود نے بھئی تسی اے جواب دے ہو نا دا نقل کیتا گیا وَتِلْقَ آدھونَ اگر سورت بھولت اے جے آدھ کاؤں جہا دو بے آیا دے رب ہیں انہ نے اپنے رابدی باتانوں ٹھوٹلایا وَأَصَوْ رَسُولَهُ اپنے رسول بھی نا فرمانی کی تھی بے رسول جیسے باد گائی لائن دیندہ گائی لائن قبول ہے نہیں کیتی وَتَّبَا اُوْ عَمْرَا اوستے پچھے لگے اوستا حکم منیا اُلے جب بار ہر جاپر دا جیڑا انہوں نے چودری انہوں نے دے کردہ پیانا حاکمی ہے انہوں نے پچھے لگے انید اوہ اناد رکھا نا حاک دے نا اناد کین دے نا رکھا نا دشمی رکھا نا حاک دے نا دشمی رکھا نا یہاں حاک دے نا دشمی رکھا بادل دے بادل کیا اوہ ایک دا بطا دی بادل کردے ہاں دو جیہا انہوں نے آپ دے خود ساختہ کوادیاں بنایا ہے ہاں اوہ دو باتاں باد ثابت ہو گئی جنیاں قوم نو دے بارے ہاں اوہ ای آد دے بارے نے اور مزیدی گالو ایک ہو اوہ دو بیماریاں سا گئے ہاں جی لیکن بس اللہ معاف کر دے سانو ہاں جی بہت پتلے حالات رہے ہیں ہاں جی بھائی صاحب اور نظر بھی ہنے رہی ہنے رہا روشنی نہیں کوئی جرن دور دور تک نظر نہیں ہوں گی پہی اللہ پاکستانو معاف کرمائے اور سراتِ مسئلین دی ترو ساڑے قدم جمع دے وآخر وداوانان الحمدللہ